کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو زندگی پر یاد رہتے ہیں بلکل ایسے کہ جیسے آپ کے دل و دماغ پر چپ جاتے ہیں اور ایسے چپ جاتے ہیں کہ وہ کہانیوں کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں یہ وہ زندگی کے سو نہرے لمحے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ملتے ہیں اس لئے میرا ماننا ہے کہ خوبصورتی جہاں سے بھی ملے اسے جی بر کے سمیٹھ لوں جب بھی میں پہاڑوں میں ہوتا ہوں خوش رہتا ہوں یہاں رہنے کا ایک الگی احساس ہے یہ وہ لمحات ہیں جو میں زندگی بھر یاد رکھوں گا اس کہانی کے کچھ کرتا رہے ہیں صدیق آرین جن کا تعلق تالاش شمشی خان لور دیر سے بشیر اینڈ گل نبی لور دیر چندت دیر وی اینڈ نومے خان فرام اپر دیر اور میں ملاکن سے اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے جھوڑا ای وارٹر فرم آج ہم وہا جانے مارتے ہیں داروڑا جسے زلہ دیر کا مرکز بھی کہا جاتا ہے یہ تھی ہماری پہلی میں سے جنت کی مجھے کال آئی تھی کہ آپ یہاں دیر آ جاؤ یہاں بھی گیدرنگ بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ بھی اکٹھتے تو ٹائم بھی سپینٹ کر لیں گے اور کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنا لیں گے یہ جتنی کریٹرز ہیں یہاں ہماری بشتون کریٹرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسر کو سپورٹ کریں اس سے پیدا یہ ہوگا کہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو جائے گا ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو ریپریزنٹ کرے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ بھی پروموٹ ہوتا رہے گا جو ہماری کریٹرز کمیونٹی ہے وہ بھی آگے کوئیں گے ایک دوسرے کو مینشن کریں گے اسے کلیبریٹیو پروجیکٹ سے ہم کریں گے راستے میں چند اور دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئے ہیں ارشد بھائی کی ویٹ کر رہے تھے ارشد بھائی آلہ ڈی بونزیا آرزو 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 سو فائنلی وی اپکراسس دا بورڈر جیسے سرم لے جا بھائیو نیکسٹ وی ہیڈ تورز دیر ویلی جہاں نومی خان ہمارا پہلے سے ویٹ کر رہا دی سپیشلی وہ پرسن آج موجود ہے دیر میں جو ہم سب کی دلوں کا دڑکن ہے ہم ریلی تینکفل تو آل اپ یو سپیشلی زہیبہ سن سے ڈاریف اور جنت دیروی فر کمینٹو دیر اپر یو آر آل ہارٹس آب دیر یو آل نوزز آب دیر جو بہائنڈ دی کیمرہ ہے مطلب میں کیمرے کی پیچھے ہوتا ہوں ویڈیو میں بناتا ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیار یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے یہ وہ بند ہے جو ایکچولی ورک کرتے ہیں اپنی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کی ساتھ شیئر کریں ہاں بلکل سیڈ آریف اور جنت دیروی جنت دیروی کے پاس ہاتھیار بہت خطرناک ہے غریبا مطلب کہ ہمارے پاس تو ایک کل والا دن بھی ہے کل والا دن ہے لیکن ہاپ ہے ٹھیک ہے ہاں بھی کر لیتے ہیں پھر اس طرح کر لیتے ہیں آج ہم چلتے ہیں ادھر سیدھا وارا ٹرپال کی طرف پھر سیدھا جا کے نگر پوڈ میں سٹیک کریں گے یا نگر پوڈ میں جا کے وہاں پیچھائے وغیرہ پی پھر کمراٹ چطرال گئے پھر کمراٹ چطرال گئے دیس طرح ٹھیک ہے جندگی میں جب آپ کسی خاص مقصد کے حصول کیلئے نکل پڑتے ہیں تو کچھ ہم سفر بھی آپ کو مجھ جاتے ہیں پھر آپ ان سے یہ نہیں گوچھتے کہ آپ کس خاندان قبیلی یا ذات سے تعلق رکھتے ہیں مقصد صرف منزل کا حصول ہوتا ہے اور اسی بات پہ آپ کی گفتگو کا انحسار بھی ہوتا ہے موسیقی ابھی میں بزاتی خود دیر ٹورزم کی طرف سے انوائیڈ کر رہا ہوں وشیر احمد کو کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ لواری ٹاپ کے جو کونز ہے جس کو ہم لواری کونز بولتے ہیں وہاں پاکستان کا فلیگ لگائے اور وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور ان کا جو مشن ہے کہ وہ سو مختلف جگہ پاکستان کا فلیگ لگائے گا تو یہ ایک منفرد آئیڈیا ہے میرا کہ وہ بھی پورا ہو جائے کہ لواری کونز میں ہم پاکستان کا سب سے بڑا فلیگ لگائے اور وہ سارا کرنش بشیر احمد کو جائے گا تو آئی انوائیڈ سپیشلی بشیر احمد جو کھا موردے ہیں یہ وہ ترجیحات ہی ہیں جو آپ کو ایک راستے کا مسافر بناتی ہیں گاڑی کا پانی کے دوسری اور جانا ایک عام سی بات ہے لیکن یہاں ہر کوئی اپنے انداز سے اسے دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ نے بہت بڑی قربانی دیئے اس لوگ کے لیے جیسے حطوڑے والا بندہ ہوتا ہے یا پلہاری والا بیچے دیکھو بیچے بیچے دیکھو بیچے دیکھو بیچے اس کا پتہ ریزرٹ سے چلے گا کہ ہاں وہ بھی چیک شورٹس اور ہاں بھی دیکھو بھی دیکھو بھی چلے دیکھیں انشاءاللہ چلے دیکھو بیچے دیکھو بیچے لیکن یہ طب کی بھی جوکڑے واترپال اور یہاں سے ہماری ہائیکنگ کا سفر شروع ہوتا ہے جو گھڑا ہے وائٹر فال جو بیسیکلی لواری روڈ سے تقریبہ دس سے پندرہ منٹ کی آسان ہائے ہوئے قدرت کی آغوش میں اور ان نظاروں میں ایک عجیب سی کشش ہے جو شاید سہولی آدبری دنیا اور انسانوں کی بیڑھنے میں اثر نہیں قدرت سے محبت کرنے والا شخص قدرتی دنیا کے لئے گہری تعریف رکھتا ہے یہ بہت سے شکلیں لے سکتا ہے جیسے فطرت میں وقت ازارنے سے لطف اندوز ہونا وقلپ محولیاتی نظاموں اور انواع کے بارے میں جاننا محولیاتی تحفظ اور پائداری کی وقالت کرنا یا صرف قدرتی دنیا میں خوبصورتی اور الہام کی تلاش کرنا اور یہ فطرت ہی ہے کہ دنیا کے خوبصورت لمحیں بہت مختصر ہوتے ہیں موسیقی 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 تخلیقی ذہن کے لوگ بہت اساس ہوتے ہیں اور یہ بات صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے ایسے ہوگی جو اس ڈر سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو چپاتے ہیں کہ ہی دنیا سر آہی گی نہیں ہمیں نوٹس نہیں کرے گی اپنے ہم خیال اپنے جیسے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے آج کل سوشل ویڈیا پہ باہیات چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارا ذوق بھی خراب ہو گیا ہے اور اس سے زیادہ تر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لیکن اس کا ہمارے معاشرے پہ ہمارے بچوں پہ اور ہمارے آنے والی نسلوں پہ ضرور پڑتا ہے ان کے لئے آپ ایک میار دیکھ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اور اس طرح کا کانٹینٹ بنانا ہے جو مسالے دار ہوں لیکن ہم سب مل کر اس سوچ کو بدل سکتے ہیں تو چلی اپنا ایک میار دیکھ کرتے ہیں اور یاد رکھیں یہ سوچ ہم بدل کے رہیں گے یہاں پہ چند لوگ ہیں جو ہماری اس کاوش کو سراتے ہیں اور وہ بہت خاص لوگ ہیں اس لئے ہم سب دوستوں نے یہاں پہ ایک فیصلہ کیا اور ساتھ میں وعدہ بھی کیا ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اس دنیا کو اپنا مصبت اور خوبصورت چہرہ دکھائیں گے ہم کسی ٹرینڈ کی پیچھے نہیں بھاگیں گے بلکہ وی فیل کریٹر ہوں یہ چند لمحات میری زندگی کے وہ خوبصورت لمحات تھے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا کافی سارے باتی کی بہت سارا نالج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا اور یقین کرے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا جندگی رہی تو دوبارہ ملے گی اور اس عظم کے ساتھ ملیں گے کہ چاہے ہماری ویڈیوز پہ ایک بھی لائک اور شیئرنا ہے ہم اپنا مصبت اور خوبصورت چہرہ اس دنیا کو دکھائیں گے اپنا دیر سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا